ہائی فرینڈز میں آریا نسائن سواغت کرتا ہوں آپ کا میری چینل پیٹ زیوانگی میں تو آج ہم لوگ المدینہ کیڑیل فارم کا پانچ خوبصورت سے جانور دیکھیں گے جس میں یہ پہلا جانور آپ لوگوں کے خدمت میں حاضر ہے ٹھیک نگاہ اس یہ دیکھیں یہ خوبصورت سے جانور میں آپ لوگوں دکھا رہا ہوں المدینہ دیریان کیڑیل فارم سے تو جن بھائیوں کو بھی یہاں سے جانور چاہیے میں بتا دینے چاہتا ہوں بھائی کہ یہ ویڈیو کے انڈ میں آپ لوگوں کو یہاں کا نمبر مل جائے گا ٹھیک گائز یہ دیکھیں یہ بہت خوبصورت سے بہت پیاری سی جانور میں آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں جو کہ آپ لوگوں کو المدینہ دیریان کیڑیل فارم کا یہ پہلا جانور یہ دیکھیں یہ خوبصورت سے گریشیٹ کا جانور میں آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں تو جن بھائیوں کو بھی المدینہ ڈیرین کیڈل فارم سے جانور جو لوگ خریدتے ہیں جو لیتے ہیں جن کی چاہت ہے یہاں سے جانور لینے کی وہ بلکل آئیں یہاں پہ بہت خوبصورت جانور آپ لوگوں کو مل جائیں گے جس میں سے میں آپ لوگوں کو یہ پہلا جانور دکھا رہا ہوں بہت زیادہ خوبصورت بہت بہترین جانور ہے ایک ایک جانوروں کو اتمنان اور سکون کے ساتھ دیکھیں اس کی اگر چوڑائی کو دیکھیں پیچھے کی کمر کی چوڑائی کافی خوب ہے اس کے بعد اگر اس کی پوٹ پر نظر ڈالے تو کھڑی پوٹ کا جانور ہے بہت زیادہ پیارا جانور یہ دیکھیں اگر میں چلا کے آپ لوگوں کو دکھا دوں تو یہ معاملے ہیں جانور کے ایک دم فریش جانور ہے بھائی تو اس طریقے سے جب ہم لوگ جانور دکھاتے ہیں بھائی تو جانوروں کو دیکھنے میں بھی اچھا لگتا ہے اور جانور مطلب پورا یہ کلیر ہو جاتا ہے مائنڈ میں مسکنسپشن جو بھی رہتا ہے کہ بھائی جانور پیروں میں کوئی تکلیف ہے چال چال میں کوئی تکلیف آ رہی ہے جسے بہت ساری لوگوں مطلب اکثر ہم لوگ جب جانور دیکھتے ہیں بھائی تو اس کو تھوڑا ٹہلا لیتے ہیں ٹھیک ہے نا کیونکہ پیروں کا بھی مسئلہ ہو جاتا ہے کہ لنگڑا کر نہیں چل رہا ہے کچھ ہے مطلب بہت ساری جانور ہے دیکھایا اب اس جانور کو ہم لوگ اندر کے طرف رکھنے کے لیے جا رہے ہیں یہ دیکھیں بہت زیادہ خوبصورت ہے بھائی اس کی گولائی گولائی بھی بہت ہی بہترین ہے تو ایک ایک جانور کے حساب سے نمبر بھائی اس کے حساب سے آپ لوگ گولر سے بات کرنے کہ بھائی پہلے نمبر کے جانور کا کیا پرائز بتایا جا رہا ہے جو پیٹ زیوان کی جانور میں شوٹا ہے اب ہم لوگ بڑھتے ہیں دوسرے نمبر کے جانور کے طرف میں آئیے تو چلی گائز یہ آپ لوگوں کا دوسرا نمبر کا جانور ہے ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں یہ آپ لوگوں کا دوسرا نمبر کا جانور ہے ایک منڈی ہے بھائی جو کافی بھاری بھر کا منڈی میں آپ لوگوں دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں کافی خوبصورت سے منڈی اور لوگوں کی ریڈ منڈی ہے تو یہ خوبصورت سے شاندار منڈی جن بھائیوں کو یہ منڈی جانور کا شوق ہے وہ بلکل بھی آ جائیں یہاں پر اور آپ لوگوں کو میں آپ لوگوں کو دکھا دینا چاہتا ہوں کہ اس کی خوبصورتی کیسی ہے بہت سارے لوگوں میں میں دیکھا ہوں بھائی کہ منڈی جانور چاہیے مجھے منڈی جانور چاہیے بہت سارے لوگوں کی خاص کر کے چاہت رہتی ہے کہ مجھے ریڈ منڈی ہی چاہیے بھائی یہ الگ بات ہے کافی سارے لوگوں کو مطلب بلیک چاہیے ہوتی ہے وائٹ چاہیے ہوتی لیکن زیادہ تر لوگوں میں ریڈ منڈی کی چھاہت ہوتی تو یہ ریڈ منڈی میں آپ لوگوں دکھا رہا ہوں اس کی جھالر پر اگر نظر ڈالیں کافی خوبصورت سی جھالر ہے اور جانور کی بناوار بہت خوب ہے یہ دیکھیں تو یہ آپ لوگوں کا دوسرا جانور اس والے بلوگنگ کا جو کہ بہت خوبصورت سی منڈی جانور ہے ٹھیک ہے نا گائز یہ دیکھیں تو کلیکشن سکول میں آگر میں یہی کہوں گا بھائی کہ بہت خوب ہے اس کی پوٹ کی خوبصورتی بہت اچھی ہے اس کی چوڑائی بھی بہت بہترین ہے اور کلر تو ماشان اللہ ماتی کہ یہ بہت خوبصورت سا کلر ہے بھائی اس کا ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں بہت ہی پیاری سی جانور ہے بھائی تو جتنا بھی جانور نکل رہے ہیں سب اپنے میں آپ نکل رہے ہیں سب خوبصورت جانور نکل رہے ہیں تو شاکی نظرات جن بھائیوں کو بھی یہاں سے جانور چاہیئے اور جس بھائی کو بھی جو بھی جانور یہاں سے پسند آ رہی ہے وہ نمبر پر فون کر کے بات کر لیں کہ بھائی یہ دو نمبر میں جانور میں جو آپ لوگوں کا ریڈ مونڈی دکھائے گیا ہے اس کا کیا دم بتا رہے ہیں آپ لوگ بہت ہی پیاری سی بہت ہی خوبصورت سی مونڈی بہت ہی اچھی شیپ اور سائز کی جانور ہے بہت ہی اچھا لگا بھائی یہ جانور دیکھ تو ایک ایک جانور کو میں آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے دکھاتا چلا جا رہا ہوں بس آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے جانور دیکھنا تو چلے اب اس جانور کو ہم لوگ تھوڑا سا تہلائیں گے ٹھیک ہے نا پہلے اسے دیکھ لیے بھائی یہ سائز ہے اس جانور کی یہ شیپ اور سائز ہے ٹھیک ہے نا بہت ہی خوبصورت سی پیاری سی جانور المدینہ دیری این کیاڈل فارم کی تو چلے اب اس جانور کو بھی کھولا جا رہا ہے ٹھیک ہے نا گائز یہ دیکھیں خوبصورت جانور ہے بھائی اور اکثر منڈیوں کو دیکھیں کہ یہ دیکھیں ہے نا کہ بہت بھاگ دوڑبالی ہوتی ہے تو اب ہم لوگ چلتے ہیں تیسرے جانور کے طرف کو اس والے بلوگنگ کے تو یہ آپ لوگوں کا تیسرا جانور ہے یہ تیسرا آپ لوگوں کا وائٹ منڈی ہے بھائی تو وائٹ منڈی کے شوقی نظرات آپ لوگوں کو یہاں پہ بھی ایک خوبصورت سی وائٹ منڈی مل جائے گی جو کہ آپ لوگوں کا المدینہ دیریان کی ایڈل فارم کا ہے یہ دیکھیں ویوور سے بہت خوبصورت سی شیپ کی اور بہت اچھی بھاری بھرکا منڈی میں آپ لوگوں کو دکھانے ہی آ رہا ہوں تو یہ منڈیوں ہیں نا کافی ساری لوگوں کی اس منڈی پر نظریں پڑھیں گی یہ بہت پیارا سا چہرہ ہے اس جانور کا اور بہت اچھا گلائی لیے ہوئے جانور ہے یہ دیکھیں بہت شاندار جانور میں آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں بہت ہی بہترین سا جانور میں آپ لوگوں کا خدمت میں حاضر کیوں یہ دیکھیں یہ آپ لوگوں کا اس بلوگنگ کا یہ تیسرا نمبر کا جانور ہے ٹھیک ہے ماشاء اللہ اس کی اگر جسامت کو دیکھیں آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہے ہوگی اس کی کیا خوبصورتی ہے بہت ہی پیاری چیز ہے بھائی اور کافی بڑے وجود کی منڈی میں آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں بہت ہی پیارا سا چہرہ اس کی پوٹ کی اُبھار اگر آپ لوگ دیکھیں تو بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے بھائی یہ دیکھیں ایک دم تھسا ہوا جانور ہے بھائی تو جن بھائیوں کو بھی یہ تیسرا نمبر کا جانور پسند آ رہا ہے جو کہ وائٹ منڈی ہے ٹھیک ہے نا آپ لوگ اس جانور کے لیے بات کر سکتے گولائی دیکھیں اس کی کتنی خوبصورت ہے بناوٹ دیکھیں ایک دم شیپ والا جانور ہے بھائی یہ منڈی جانور مجھے پسند ہی بہت ہی خوبصورت لگی جو کہ آپ لوگوں کے تیسری نمبر میں میں آپ لوگوں دکھا رہا ہوں یہ آپ لوگوں کا ٹھیک ہے نا المدینہ ڈیرین کٹل فارم کا ایک ایسا خوبصورت جانور میں آپ لوگوں دکھا رہا ہوں نا بھائی یہ دیکھیں ابھی بھی مطلب چملی میں مطلب یہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ ابھی بھی چملیوں میں کافی جگہیں ہیں ٹھیک ہے نا ماشاء اللہ بہت ہی زیادہ خوبصورت چیز میں آپ لوگوں دکھا رہا ہوں بھائی اگدم بنا ہوا جانور ہے اور بہت ہی زیادہ خوبصورت اس طریقے کے جھلیہارڈ والا جو چملہ رہتا ہے نا بہت ہی الگی لگتا ہے اس کا شیپ دیکھ رہے ہیں بھائی سامنے کی سینے کی چھوڑائی دیکھیں چہرے کی خوبصورتی دیکھیں بہت ہی ہٹ چیز میں آپ لوگوں دکھا رہا ہوں المدینہ ڈیرین کٹل فارم سے وائٹ جانور اگدم وائٹ ہی ہونی چاہیے جس طریقے سے میں آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے نا یہ بہت ہی زیادہ خوبصورت سی جانور بہت ہی بہترین سا جانور المدینہ ڈیرین کٹل فارم کا اس کی گلائی کہیے اس کی جسامت کہیے مطلب اس کی سکن کوالیٹی کہیے سب طریقے سے یہ جانور بہت ہی زیادہ خوبصورت اس کا چہرہ بہت ہی بہترین ہے بھائی ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت سی چیز ہم لوگوں نے آپ کو دکھایا بیٹ زیوان کی چینل میں یہ دیکھئے یہ جانور پہ ضرور بات کریں بھائی بہت ہی زیادہ بیسٹ شیپ کی جانور ہے اب ہم لوگ بڑھتے ہیں چوتھے نمبر کے جانور کی طرف میں ٹھیک ہے نا آئیے اب ہم لوگ دیکھیں گے چار نمبر کا جانور یہ دیکھیں آئیز یہ بھی ایک بہت ہی زیادہ خوبصورت سی جانور ہے بہت ہی بہترین سی جانور ہے اس کا سنگھ اگر آپ لوگ دیکھیں تو آپ لوگوں کو یہ ہریانہ کا جانور ہے بھائی ایک دم کھڑے سنگھ کا جانور ہے یہ دیکھیں پورا چاند یہ پہلی چاند جو ہوتی ہے اس طریقے کا سنگھ ہے اس کا ایک دم ایک شیپ کا سنگھ اور بہت ہی زیادہ خوبصورت یہ بھی کافی بھاری بھرکم جانور ہے بھائی ماشاء اللہ یہ بھی ایک بہت ہی خوبصورت سی جانور جو کہ میں آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں المادینہ ڈیلین کیاڈل فارم سے ایک دم ٹھاسا ہوا جانور ہے بھائی ماشاء اللہ اس کی بھی گلائی دیکھیں اس کے بھی اگر خوبصورتی کو آپ لوگ دیکھ لیں پوٹ کی اُبھار دیکھیں کتنی اچھی ہے اور اس کی بناوڑ دیکھیں بھائی کچھ اس طریقے کی جسامت ہے اس کی ٹھیک ہے نا یہ بھی جانور بہت ہی بہترین ہے تو یہ آپ لوگوں کا چوتھا نمبر کا جانور ہے یہ دیکھیں نمبرنگ کے حساب سے یہ آپ لوگوں کا چوتھا نمبر کا جانور ہے چار نمبر کا جانور میں آپ لوگوں کا خدمت میں حاضر کر رہا ہوں جو کہ بہت ہی پیاری اسی چیز ہے اور یہ آپ لوگوں کا المادینہ ڈیلین کیاڈل فارم کی ایک بہت ہی نایاب اور بہت ہی خوبصورت چیز میں آپ لوگوں کو دیکھا رہا ہوں ماشاء اللہ بہت ہی بہترین چیز تو آپ لوگوں سے یہی گزارشی کے یلدی سے یلدی آئیں اور اپنے جانوروں کو یہاں سے آ کر بکنگ کریں ریٹ اوپن ہو چکا ہے المادینہ ڈیلین کیاڈل فارم کا المادینہ ڈیلین کیاڈل فارم سے لینے والے شوکین حضرات جو یہاں سے جانور کو خریدتے ہیں ان کے لئے ایک بہت ہی بیسٹ ویڈیو ہے ان کو میں اچھے طریقے سے جانور آپ لوگوں کے سامنے حاضر کر رہا ہوں آپ لوگ آئیے یہاں سے جانور دیکھیں اور اپنے اپنے جانور کو یہاں پر لے کر جائیے ٹھیک ہے نا بہت ہی خوبصورت سی پیاری سی جانور یہ دیکھیں گائز یہ دیکھیں تو اب چلتے ہیں ہم لوگ یہ چوتھے نمبر کی جانور کو بھی ہم لوگ اندر کے طرف میں ہم لوگ رکھیں گے اس سے پہلے تھوڑا سا ٹاہلہ لے رہے ہیں ہم لوگ یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت سی جانور ہے بھائی بہت ہی پیاری شیپ کی جانور ہے جو کہ میں آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں المادینہ ڈیلین کیاڈل فارم سے یہ آپ لوگوں کا چوتھا نمبر کا جانور ہے ٹھیک ہے نا یہ آپ لوگوں کا چار نمبر کا جانور ہے جو کہ میں آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں المادینہ ڈیلین کیاڈل فارم سے بہت ہی خوبصورت بہت ہی بہترین بہت ہی لا جواب جانور ہے اب ہم لوگ پڑھتے ہیں کتنے نمبر کی جانور کی طرف میں پانچویں نمبر کی جانور کی طرف میں آئیے اب پانچویں نمبر کا جانور ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں تو پانچویں نمبر کا جانور بھی ایک بہت خوبصورت سہی آپ لوگوں کا یہ والا جانور ہے بھائی یہ دیکھیں اس کی بھی بھائی خوبصورتی بہت زبردست ہے اس کی بھی اگر ویڈ دیکھیں بھائی اس کا ویڈ بھی بہت زبردست ہے بھائی یہ آخری جانور جو اس ولوگنگ ہے کافی مطلب ہیوی ویڈ جانور میں آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں اس کی بھی شیپ بہت خوبصورت ہے بہت بیسٹ شیپ کا جانور ہے تو جن بھائیوں کو بھی یہ خوبصورت سا بہترین سا شیپ کا جانور چاہیے المادینہ ڈیرین کیڈل فارم سے وہ بات کر سکتے ہیں بھائی کہ پانچھوہ نمبر میں جانور دکھایا گیا ہے پیٹ زیوان کی چینل میں آپ لوگوں کا اس جانور کا کیا پرائز بتا رہے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہے نا میں اس طریقے سے جانور دکھاتا ہوں بھائی نمبرنگ ویس ایسے کہ یہ پیٹ زیوان کی چینل کا سسٹم ہے اس سے کسٹمر اور اونر دونوں کو کوئی کتورہ کا کنفیشن نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے نا دونوں کی دونوں کی مائنڈ ایک دم فریش رہتے ہیں بھائی کہ ہاں بھائی اس نمبر کا جانور اچھا روکی ہم دیکھ لیلے کون سا جانور ہے ٹھیک ہے یا پھر بیسٹ ہے بھائی کہ آپ لوگ اسکرن شوٹ کے ساتھ جانور کو دکھا دیں کہ بھائی یہ والا جانور پیٹ زیوان کی چینل میں دکھایا گیا اس کا کیا ریڈ بتا رہے ہیں بہتر ہے کہ نمبرنگ بتا دیں کیونکہ اسکرن شوٹ میں بھی سمجھ میں نہیں آ پاتی ہے بہت بار جانور ٹھیک ہے نا تو میں آپ لوگ بتا دیتا ہوں کہ نمبر کے حضاب سے جانور کو بتائیں بہت ہی بھاری بھرکم جانور میں آپ لوگوں دکھا رہا ہوں یہ بھی ایک بہت ہی خوبصورت سی جانور المدینہ ڈیرین کیڈل فارم کی ٹھیک ہے ماشاء اللہ اس کی گلائی دیکھیں اس کی پوٹ کی اگر اوبھار دیکھیں اس کا چہرہ دیکھیں اس کی بناوٹ دیکھیں بہت ہی خوبصورت ہے اور سب سے بڑی بات کہ اس کا جسامت کا جو کلر ہے آپ لوگوں کا ایک دم وائٹ کیونکہ بہت ہی زیادہ بہترین ہے تو آج ہم لوگوں نے پانچ جانور دیکھا المدینہ ڈیرین کیڈل فارم کا اور یہ پانچوہ جانور جو پانچوہ نمبر کا جانور ہے بھائی یہ سب سے زبردست لگا مجھے اور وہ منڈی اور ایک جو بیچ میں ہریانہ نکلا ٹھیک ہے نا تو اپنے اپنا چوائز ہے بھائی تو میں آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو بھی جانور آپ لوگوں پانچوہ نمبر کے حساب سے بتائیے بھائی کہ اس اتنے نمبر میں وہ جانور دکھایا گیا ہے اُس جانور کا کیا پرائز بتا رہے ہیں ٹھیک ہے نا گائز اچھے طریقے سے میں نے آپ لوگوں کو جانور دکھا دیا اور آپ لوگوں کو سکرین میں یہاں کا انہر کا کانٹیک نمبر دیکھ رہے ہیں بھائی تو آپ لوگ اسی کانٹیک نمبر پر کونٹیکٹ کر کے بات کر سکتے ہیں کہ کیا پریز بتائی جا رہی ہے دونوں کے دونوں کونٹیکٹ نمبر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہے اسکرین کے اوپر میں آپ لوگ یہاں سے کونٹیکٹ نمبر نکالیں اور اونر سے رابطہ کریں اور بات کریں ٹھیک ہے نا یہ آپ لوگوں کو دونوں کا دونوں نمبر جو ہے اونر کا ہے آپ لوگوں سے بات کر کے یہاں سے جانور کو خرید سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کہا تھا کہ یہ ویڈیو کے مطلب انڈ میں آپ لوگوں کو اونر کا نمبر مل جائے گا تو یہاں پہ آپ لوگ کو اونر کا نمبر دیکھ رہا ہے تو آپ لوگ یہاں سے نمبر نکالیے اور کال کر لیے امید کرتا ہوں فرینڈز میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پانچو جانور بہت اچھی لگی ہو تو اچھی لگی ہو فرینڈز میری چینل پیٹ زیوانگی کو اسی طریقے سے پیار دیتے رہے بھائی اور لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں ملتے ہیں فرینڈز اگلے ویڈیو پر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ٹھیک ہے نا تب تک کے لیے السلام علیکم اور اللہ حافظ